ہم نہ بٹ گئے بڑے ٹکڑوں میں کشمیر کے لیے جو جلوس نکلتے ہیں وہ بھی اب نمبری رہ گئی ہے اپوزیشن شور کرتی ہے کہ حکومت کار کچھ نہیں رہی ہو حکومت اعلان کرتی ہے کہ اپوزیشن بتائے کیا کرنا ہے میرا یہ سوال ہے کہ جس آدمی کی گردن پہ بندوق رکھی ہو اور اس کے سارے پیار کرنے والے ابھی مشورے کر رہے ہوں اور اس کی گردن پہ بندوق ہے گولی چل رہی ہے گردن کٹ رہی ہے آپ لوگوں نے مزاق بنا دیا اس نسلے کو فلسطینہ تو وہ مزاق ہے تو جو آدمی ستر سال سے یا اسی سال سے قید میں ہے نسلے قید میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کتنی تکلیف میں ہوگا ہم ہر قاض کو مزاق بنا دیتے ہیں میں آج اس جمعے کے اجتماع میں اتنی بات ضرور کرتا ہوں کہ جتنے اسلامی ملک ہیں اور جتنے ان کے حکمران ہیں اور جتنی ان اسلامی ممالک کی عوام ہیں مشایخ ہیں علماء ہیں ان سب سے قیامت کے دن فلسطین کے بچوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا شام کے بچوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا لیبیا جو سارا کٹ گیا اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اور کشمیر کی بچیاں جو روز دریاؤں اور پتھروں اور پہاڑوں میں چیخیں مار کر روتی ہیں ان کے بارے میں بھی سوال پوچھا جائے گا نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے یہ لوگ پوچھیں گے ہم مجرم ہیں ہم نے جواب دینا ہے اور اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہے آپ کو پتہ ہے مدینہ والے رسول نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا منعذا مسلمن فقط آزانی فرمایا جب میرے کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی آپ کشمیر کی تکلیف کو معصوص ہی نہیں کرتے ہمارے لئے یہ مزاق بن گیا ہے خدارہ سارے لوگ سارے میں اپیل کرتا ہوں گورمنٹ سے میں گزارش کرتا ہوں اپوزیشن سے میں غیر سیاسی جماعتوں سے علماء سے کہتا ہوں خدارہ کبھی قوم بن کے دکھاؤ کوئی ایک نعرہ تو سارے مل کے لگا لو کسی ایک پیج پہ تو سارے جمع ہو جاؤ کسی ایک جگہ پہ کمال نہیں ہو گئی آپ نے یہ ازاد کشمیر کی ریاست بنائی ہے نا یہاں جو ہمارے پاس ہے مظفر آباد کا علاقہ وہ ازاد ہے ان کا وزیر آدم اپنا ہے کے نہیں سیمبلی اپنی ہے نا تو جمعہ کشمیر کو یہ حق کیوں نہیں آسل اور دنیا میں دنیا میں افغانستان پہ امریکہ نے عملہ کر دیا تھا کہ یہاں جمہوریت نہیں تو عملہ ضروری ہے لوگ پیس رہیں عالمی قوانین یہ ہے کہ کسی ملک کے اندر اگر جبرن کوئی مسلط ہوگا تو دنیا آ جاتی ہے تو کشمیر میں کیوں نہیں آتی ہے کمام مطیدہ یہ تم کامیاب دورے کرتے ہو امریکہ کے تو کیا کامیابیاں تمہاری بتاؤ روز پیچتے ہیں وہ روز کٹتے ہیں کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں خدا رہا قوم بنے قوم اگر ہم قوم نہ بنے تو پھر کافر باری باری کر کے مار رہا ہے پھر باری کا انتظار کرو پھر وہ باری باری کر کے کاٹ کے مار رہا ہے میری اپیل ہے آپ ایک ایک پالیسی اپنی خارجہ پالیسی کا اعلان کریں اور آپ اعلان کر کے تو دیکھیں ہمیں آپ سے لاکھ اختلاف سئی ہے ہمیں بڑی جگہ پہ آپ سے تعفوزات ہیں پر آپ کشمیر کے بارے میں واضح پالیسی بیان کریں آپ آگے ہوں گے ہم انشاءاللہ آپ کے پیچھے ہوں گے لیکن آپ واضح پالیسی کا اعلان کریں ہم تاثب کا مزارہ نہیں کریں گے ہم آپ کے صحیح فیصلوں کی سپورٹ کریں گے پر ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا اب تو وہ تصویریں دیکھی نہیں جاتی ہیں مہربانی فرمائے اور ہمارے ملک میں جماعتیں اتنی ہیں کہ گنی نہیں جاتی ہیں پر سوائے روٹی کھانے کے اور پوسٹر لگانے کے اور سوشل میڈیا چلانے کے کام کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کشمیر کے مسلمانوں پر فضل فرمائے اللہ رحمت فرمائے